موسیقی کم از کم اگلے چھ مینے ایک سال تک ہم اس کے ساتھ لینا پڑے گا ہم لوگوں پر زبردستی ڈنڈے کے زور سے یہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکے کرونا کی وجہ سے جو لوگ ڈاؤن ڈیو آنس کے وجہ سے بھی روپے روزگار اس کا ایک آج ویب سائٹ ڈانس کی کرونا وائرس کے ساتھ چھ مہ سے ایک سال تک رہنا پڑے گا لوگ ڈاؤن سے معیشت پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں وصیر آسم عمران خان کہتے ہیں حکومت نے 68 لاکھ خاندانوں میں 81 ارب روپے تقسیم کر دیئے لوگ ڈاؤن کے وجہ سے بھی روزگار افراد کی امداد کے لیے ویب پورٹل کا افتتاہ جو کیا ہے اٹلیس جس میں مہارت لکھتے ہو بتائیں ہم کھا گئے بوریاں آٹے کی دندوں کی فنڈ راشن کے پیسے ٹسٹوں کے پیسے بیڈیکل کے پیسے اور جو ہم بیس سال سے سبے اکم کرو اس طرح کی باتیں کرتے ہو کہ صرف اپنی نا اہلی کو چپانے کے لیے آج اگر یہ وائرس پھیلا ہے تو صرف اور صرف وفاقی حکومت کی نا اہلی کی وجہ سے عوام پریشان لیکن سندھ سرکار اور وفاقی حکومت کی ایک دوسرے پر لفظی گولہ باری جاری ناصر حسین شاہ اور سعید غنی کا بڑا الزام کہا کرونا بارس احساس پروگرام کی وجہ سے پھیلا کوئی کنفیوجن ہے تو پاکستانیوں کو مشکلات میں نہ ڈالیں وفاقی وزیر فیصل وافڈا کا جوابی وار بولے پیپلز پارٹی گندم کی لاکھوں بونیاں کھا گئی آپ اس طیفہ صرف مانگ سکتے ہیں ہم کرنے کو آئے تو بہت کچھ کر سکتے ہیں اٹھارویں ترمیم نون لیک ساتھ دے گی اگر نواز شریف کا کیس ختم ہو جائے اور مریم کا کیس ختم ہو جائے اور شباز شریف کے کیسز ختم ہو جائیں اور ان کی خواہش کی ترمیمیں آ جائیں تو وہ اٹھارویں ترمیم میں حمایت کر دے گی میں یہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن کی اور اسد عمر کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اپوزیشن کے ٹاپ لیڈرز کے ساتھ نون لیگ اور پی ٹی آئی میں اٹھارویں ترمیم پر بات چل رہی ہے نون لیگ نے نواز شریف کی نااہلی ختم کرنے مریم نواز اور شہباز شریف پر کیسز ختم کرنے کی شرط رکھی ہے وزیر ریلوے شیخ رشید کا بڑا انکشاف پروگرام سوال میں کہا عید کے بعد ناب کو ٹارزن بنتے دیکھ رہا ہوں ساری حتیات چیزیں جو ہیں وہ ملوز رکھتے ہوئے چاہتے ہیں کہ مارکٹیں کھلیں مارکٹیں پیر تک نہیں کھلیں گی منگل سے احتجاج کا سلسلہ شروع ہو جائے گا کراچی میں آن لائن کاروبار کی اجازت مزاق ہے تاجروں کو پیر سے کاروبار کی اجازت نہ ملی تو احتجاج کریں گی جماعت اسلامی کے رہنما نعیم الرحمن نے سندھ حکومت کو الٹی میٹم دے دیا پنجاب کے تاجروں کا صبر بھی جواب دینے لگا لاہور چیمر آف کومرس میں انجمن تاجران کا اجلاس تاجر رہنماوں نے نو مائے سے کاروبار کھولنے کا مطالبہ کر دیا کہا حکومت نے فیصلہ نہ کیا تو دس مائے کو خود ہی دکانیں کھولیں گے دینیل پرل قتل کیس امریکی صحافی کے والدین نے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاص سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی موقف اختیار کیا ہائی کورٹ نے شواہد کا جائزہ نہیں لیا ملزمان کی رہائی اور سزاؤں میں کمی کرنا آئین کے مناخی ہے درخ زلہ کی تحصیل فتح جنگ اور حسن عبدال میں بارش گندم کی فصل تباہ ہو رہی ہے کاشکار سال بھر کی محنت ضائع ہونے پر پریشان ہے مزید جانیں گے سید فاروق بخاری سے جی بتائیے گا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں جی اٹک شہر بلکہ زلہ بھر میں رات بھر گرچمک کے ساتھ ہونے والی بارش سے موسم انتہائی خوشگوار ہو گیا ہے بارش سے گندم کی فصل کو بہت نقصان پہنچا ہے اٹک کی تحصیل فتح جنگ حضروں اور حسن عبدال میں شدید زلہ باری کے بعد جو گندم کی فصل تھی وہ بلکہ تباہ ہو گئی ہے جو کاشکار ہیں مقامی جنہوں نے سال بھر محنت کی تھی وہ انتہائی پریشان نظر آ رہے ہیں اس سلسلہ میں وزیراعظم کے مشیر محولیات ملک امین اسلم نے حکومت پنجاب کو ایک مرحصلہ بھی لکھا ہے اس وقت اٹک کے ایک مقامی زمیدار ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہم مزید نقصان کے بارے میں جانتے ہیں جی پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو مشکل اب سستہ ہو گیا تو دوہری مشکل ڈیلرز کی ہوشیاری ان کے گلے پڑ گئی کیونکہ ریٹ کم ہونے کی اطلاعات پر کم مقدار میں زخیرہ کیا گیا پیٹرول ختم ہو چکا ہے ڈیلرز اسوسییشن نے قطرے کی گھنٹی بجا دی وفاقی وزیر بحری امور علی زیدی کہتے ہیں کہ کوئی بہرانی کیفیت نہیں ہے ترجمان پی ایس او نے بھی وافر مقدار میں سٹاک ہونے کا اعلان کیا اشرف خان کی ریپورٹ دیکھئے یہ کولڈرنگ نہیں جو رمضان میں پانچ روپے سستی ہونے پر دھڑا دھڑ بکنے لگی زندگی کا پیہ چلانے والا پیٹرول پورے پندرہ روپے لیٹر سستہ ہوا تو آئل کمپنیوں کو لینے کے دینے پڑ گئے ریٹ کم ہونے کی اطلاع پر کم سٹاک کیا گیا جو اب ختم ہو چکا ہے صورتحال یہ ہے کہ پیٹرول سمیت ڈیزل کسی کمپنی کے پاس اب موجود نہیں مگر وفاقی وزیر علی زیدی کہتے ہیں بہرانی کیفیت نہیں سب کچھ نارمل ہے ہمارے پاس نہ جہاز کا بیک لوگ ہے نہ ایسا کچھ ہم نے سنا ہے ٹرانسپورٹیشن سونے پہ سہاگا یہ کہ پیٹرولیوم مسنوات سستی ہونے کے بعد سینجی ساریفین بھی اب پیٹرول بھروانے لگے جس سے طلب مزید بڑھ گئی ایسے میں آل پاکستان پیٹرولیوم ڈیلرز ایسوسییشن نے پانچ بجے کے بعد بھی فیول سپلائی جاری رکھنے کا مطالبہ کر دیا ہمارے اسٹیشن پرائے ہو گئے آج کے بھی جو لوٹ تھے وہ ہمیں نہیں ملے لہٰذا سینج گورنمنٹ سے اور فیڈر گورنمنٹ سے یہ اپیل ہے کہ وہ لوگ ڈاؤن کے بعد بھی آل ٹینکرز کو پیٹرول اسٹیشن پر سپلائی دینے دیں ورنہ یہ معاملہ بہت خراب ہو جائے گا ڈیلرز ایسوسییشن نے خبردار کیا کہ اگر لوگ ڈاؤن کے بعد آئل ٹینکرز کو سپلائی کی اجازت نہ دی گئی تو صورتحال مزید خراب ہو جائے گی دوسری جانب ترجمان پی ایسوس نے تردید کرتے ہوئے کہا کہ ملک بھر میں فیول کی سپلائی بلا تاتل جاری ہے پی ایسوس کے پاس وافر اسٹاک موجود ہے اشرف خان سما کراچی وزیرالہ پنجاب کا کہنا ہے کہ پنجاب کے چھے ازلا میں سمارٹ سیمپلنگ شروع ہوگی چند اداروں کو فوکس کر کے سیمپل اکٹھے کیے جائیں گے کمیونٹی میں اس کے پھیلاؤ کا جائزہ لیا جائے گا تدائی طور پر چھے ازلا میں سمارٹ سیمپلنگ کا آغاز کر رہے ہیں ان ازلا میں لاہور راولپنڈی ملتان گجرانوالا گجرات اور فیصلہ باد چامل ہیں سمارٹ سیمپلنگ پلان کے تحت غیر محفوظ دبقات کو مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے نمبر ایک بیڈیا ہاؤسز قانون نافذ کرنے والے اہلکار انتظامی افسران کے دفاتر ہیلتھ ورکرز ٹی بی اور ایڈز کے مریض ہسپتالوں میں زیر علاج حاملہ خواتین اور جیلوں میں بند قیدی ہم ان کٹیگریز میں بڑے پیمان پر سمپلنگ کر کے کمیونٹی کو کرونا ویرس کی پھیلاؤ کا جائزہ لیں گے انجاب میں ہم کل سے انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر چھ ہزار ٹیسٹ کر سکیں گے ہمارے پاس اس وقت کرونا ٹیسٹ کٹس پی پی ای کٹس اور بیٹس کی کوئی کمی نہیں اور جماعت اسلامی تاجروں کی حمایت میں میدان میں آگئی سندھ حکومت کو دھم کی دی کہ پیٹ تک کاروبار کی اجازت نہ ملنے پر احتجاج کیا جائے گا امیر جماعت اسلامی کراچی نعیم الرحمان کہتے ہیں صوبائی حکومت ریلی فراہم کرنے میں ناکام ہو چکی خوشی دالم کی ریپورٹ دیکھیں آن لائن کاروبار کرنی کی اجازت مزاق ہے حکومت تاجروں ٹرانسپورٹرز اور مزدوروں کا معاشی قتل نہ کرے جماعت اسلامی کے تحت اجتماع میں تاجروں نے اپنے مطالبات پیش کر دیے جماعت اسلامی کراچی کے امیر نے بھی ہمایت کرتے ہوئے حکومت کو الٹی میٹم دے دیا حافظ نیم الرحمان نے مستحقین تک راشن نہ پہنچانے پر بھی سن سرکار پر کڑی تنقید کی تاجر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ وہ قابل عمل ایس ایس پیز پر عمل کے لیے تیار ہیں حکومت ان کا کاروبار چلنے دے کیمرامن مرغوب حسین کے ساتھ خرشی دالم ساما کراچی حکومت نے اجازت نہیں بھی دی تو دس مئیر سے دکانیں کھول دیں گے لاہور کے تاجروں نے بھی اعلان کر دیا پنجاب کی وزیر اطلاعات فیاس الحسن چوہان کہتے ہیں کہ تاجروں کو جلد ریلیف دینے کے لیے پرازم ہے صرف وہ کاروبار متاثر ہوں گے جہاں مجمع لگتا ہو تاجروں کے لیے لاکڈاؤن ناقابلے برداشت ہو گیا لاہور چیمبر آف کومرس میں سو سے زائد مارکٹوں اور انجمن تاجران کی اہم بیٹھ حق تاجر رہنماؤ نے نو مئی سے حفاظت اقدامات کے ساتھ کاروبار کی اجازت مانگ نائیم میر کہتے ہیں کاروباری طبقے کو مزید نقصان نہیں ہونے دیں گے نو مئی کو اگر اس لاکڈاؤن کو حکومت پنجاب کے وزیر اطلاعات فیاض چوہان کہتے ہیں حکومت تاجروں کے مسائل سے بخوبی واقف ہے اور انہیں ریلیف دینے کے لیے کوشہ ہے سبائی وزیر نے واضح کر دیا کہ وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اگرامات کو یقینی بنایا جائے گا امید ہے تاجر برادری سلسلے میں تعون کریں کراچی کے ہیر ڈریس نے دکانے کھولنے کی اجازت مانگ لی کہتے ہیں گھر بیٹھے بیٹھے تنگ آگئے ایس وپیس کے تحت کام کے لیے تیار ہیں سعود بن مرتضی کی ریپورٹ دیکھ پسند ہیر شائل بنوانے کے لیے گلطہ قوام جن کی من سماجت کرتے تھے وہ ہیر ڈریس لکڈاؤن کی وجہ سے خود ہاتھ چھوڑنے پر آگئے کاروبار کھولنے کے لیے حکومت کی ہر بات ماننے کو تیار ہیں ہیر ڈریس کا کہنا تھا کہ تمام شوپوں کو جب اجازت مل سکتی ہے تو ہمیں کیوں نہیں ایس 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 کوشید دوبارہ سوال نہیں ہو کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اسے حجام کے سامنے سر جھکانا ہی پڑتا ہے لیکن موجودہ حالات نے خود باربر کو سر جھکانے پر مجبور کر دیا ہے حکومت کو چاہیئے ان پر بھی جلد نظر کرم کرے قرم امن مظہر کے ساتھ سعود بن مرتضی سما کراچی